آج اس آدھونی کی یگ میں انسانوں دوارہ بنائے گئے بجلی کے اپکرڑوں سے بھلے ہی ہمارا لاب ہو رہا ہو پرندو وہیں دوسری اور پرتوی پر بسے انے جیووں پر اس کا اُلٹا اثر ہو رہا ہے درحصل ان بجلی کے اپکرڑوں اور بجلی کے تار اور کھمبوں سے انجان یہ بولے بھالے جیو کھانے کی تالاس میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور اگلے ہی پل یہ جیو بجلی کے پول اور کھمبوں سے اپنی جان گواں بیٹھتے ہیں ان بجلی کے جھٹکوں سے ان کی موت ہو جاتی ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بجلی کے اپکرند کتنا خطرناک ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دس ایسے ٹریجک مومنٹس دیکھیں گے جہاں آپ کا دل دہل اٹھے گا سو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا نمبر ٹین اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس بجلی کے کھمبے کی طرف سے آنے والے پانی کی چپیٹ میں آنے سے اس گائے کی کس طرح تڑپ تڑپ کے موت ہو جاتی ہے دراصل پانی بجلی کا سب سے اچھا سچالک ہوتا ہے نمبر نائن چیمپینزی گوڈ لیکٹرو کیوٹڈ دراصل یہ گھٹنا جاپان کی ہے جہاں ایک چیمپینزی بجلی کے کھمبوں پر چڑھ گیا اور تاروں پر چلنے لگا کچھ ہی سمیے بعد ریسکیو ٹیم اور ایمبولنس وہاں پر پہنچی لیکن انپورچنیٹلی تب تک اس چیمپینزی کی کرنٹ لگنے سے موت ہو چکی تھی نمبر ایٹ منکی گوڈز لیکٹرک سوگڈ یہاں پر یہ بندر کس طرح اس بجلی کے کھمبے پر اچھل رہا ہے وہیں یہ دوسرا بندر بجلی کے تاروں پر چل رہا ہے وہ ایک سے دوسرے کیبل پر اچھل کر جاتا ہے لیکن جیسے ہی تیسرے کیبل کی اور اچھلتا ہے ویسے ہی اس کی باڈی چل جاتی ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہیں یہ تیسرا بندر پہلے سے ہی اس بجلی کے کھمبے کی چپیٹ میں آ چکا ہے تب ہی وہاں کوئی لوگ اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹنڈے سے پس کر کر نیچے لاتے ہیں نمبر سیون سنیک گوٹ الیکٹرو کیوٹڈ یہ گھٹنا اسرائیل کی ہے جہاں ایک بگ بائیتھن بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر اسے چکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں پر ریسکیو ٹیم آ کر اسے نیچے لانے کا پریاس کرتے ہی ہے پر انتوے اسے نہیں لا پاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس اجگر کی بھی الیکٹرک ساک سے موت ہو جاتی ہے وہیں یہ دوسرا ساپ رینگتے رینگتے گلت جگہ پر چلا آتا ہے اور بجلی کے کیول چھوٹے ہی وہ فٹ جاتا ہے وہیں دوسری طرف یہ ساپ پڑیا کو کھانے کے لیے اس الیکٹرک پول پر چڑھ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ الیکٹرک کرنٹ کی چپیٹ میں آتا ہے جیسے ہی وہ الیکٹرک ساک سے جل کر نیچے کی طرف گر پڑتا ہے نمبر سکس بیئر گوٹ الیکٹرو کیوٹڈ یہ بھالو پیڑ سمجھ کر اس بجلی کے کھمبے پر چڑھا جا رہا تھا تب ہی اسے الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہیں گھبرا جاتا ہے اور زیادہ شاک لگنے سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے تب ہی اسے ایک پاورفل شاک لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ جل کر نیچے گر جاتا ہے نمبر فائیو اسکویرل ساکڈ بائی الیکٹرک فینس یہ گلہری الیکٹرک فینس سے کھیل رہی ہے تب ہی اسے الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہ بچ جاتی ہے لیکن کچھ سمجھ بعد وہ پھر سے الیکٹرک کرنٹ کی چپیٹ میں آتی ہے اور پھر مرتے مرتے بچ جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف یہ گلہری اس بجلی کے اپکرر کے چپیٹ میں آنے سے الیکٹرک شاک کے کارنٹ اس کی موت ہو جاتی ہے نمبر فور کیٹس گوڑڈ الیکٹرک شاکڈ اس ویڈیو میں یہ کیٹ الیکٹرک پول پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی الیکٹرک کمپنی کے ورکرز اسے بچانے کی کوسز کرتے ہیں وہ اسے روڈ سے پش کرتے ہیں حالانکہ کچھ سمیے بعد وہ کیٹ خود ہی بینہ شاک کے الیکٹرک پول سے سہی سلامت نیچے اتر جاتی ہے نمبر ثری گوٹ گوٹ الیکٹرک شاکڈ اس ویڈیو میں یہ بکری اس ٹرک سے کود کر اس الیکٹرک کیبل میں فس جاتی ہے تب ہی وہ ٹرک ڈرائیور ٹرک روکتا ہے اور اس بکری کو ریسکیو کرتا ہے وہیں دوسری طرف اس دوسری بکری کو الیکٹرک فن سے جور کا سوک لگتا ہے اور وہیں یہ بکری پتہ نہیں کیسے اس الیکٹرک کیبل میں فس جاتی ہے اور تب ہی لوگوں دوارہ لیڈر کی مدد سے اسے بچا لیا جاتا ہے نمبر دو لیوپرڈ سٹک آن الیکٹرک پول یہ سب ہی جانتے ہیں لیوپرڈ یعنی تدوہ اچھلنے کودنے اور پیڑ پر چڑھنے میں ماہر ہوتا ہے لیکن یہاں یہ تدوہ بجلی کے کھمبے پر چڑھنے سے الیکٹرک سوک کے کارن مر جاتا ہے وہیں دوسری طرف انڈیا کے ایک گاؤں میں بارہ فٹ کے بڑے الیکٹرک پول پر چڑھنے سے ایک اور تدوہ کی الیکٹرک سوک سے موت ہو جاتی ہے نمبر ون لائنز گیٹ سوکڈ ڈیورنگ ہنٹ اس ویڈیو میں یہ لائنز سفارین ساؤتھ افریکن نیشنل پارکس میں اس الیکٹرک فن سے کچھ ہی میٹر دور ہے اور اپنے سگار کا انتجار کر رہا ہے تب ہی ان میں سے ایک اس ڈیئر پر حملہ کرتے ہیں تب ہی اس لائن کو الیکٹرک فن سے جور کا شوک لگتا ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں ایسے ہی ٹریجک مومنٹس اور فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتا رہے تب تک کے لیے میں آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں دنیواد